حالیہ دنوں میں امانت کوپریٹو بینک کے انتخابات ہوئے تھے جس میں رحمان خان گروپ جو ہے وہ کامیاب ہوا تھا اس گروپ میں عبدالر رفیق صاحب تھے جنہیں چیئرمن کا دعوے دار مانا جا رہا تھا اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ عبدالر رفیق صاحب جو ہے وہ چیئرمن بننے والے آخرکار آج جو الیکٹیڈ ٹیم ہے انہوں نے عبدالر رفیق صاحب کو جو ہے چیئرمن منتخب کر لیا یہ جانتے ہیں کہ کیا منصوبات ہیں رفیق صاحب آپ کا بہت بہت مبارک ہو آپ کو کیا آپ چیئرمن بنے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ وتعالی کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بینک کے ذریعے ہماری خوم کا خدمت کرنے کا ایک مخاطعہ فرمایا یہ بینک جو ہے صرف میں پریزیڈنٹ کی ہوں دے یا ڈیریکٹرز کی ہوں دے یا بینک میں کام کرنے والے ہیں ان کی نہیں ہے بینک کے خوم کی ایک ہزارہ ہے اور ایک ایسی ایک بینک خوم کے ہمارے خوم میں رہنا یہ بہت بڑا پلس پائنٹ پہ دوسرے خومہ کے مخابلے میں یہ جو بینک جو ہے آڈنری بینک نہیں ہے جو بھی کوپریٹیو بینک دیتے میں ہیں وہ سب بھی شیڈل بینک نہیں ہے ہماری یہ شیڈل بینک ہے اور اس کے پہلے جو بھی ایک دھبا لگا تھا تلٹی فائی ہے کا وہ بھی ابھی ریزر بینک سے نکال گیا ہے اور بہت آہ کلیر ڈیریکشن سے ہمارے باق پھول فلج میں بینک چل رہی ہے اور اسے میں آپ کے میڈیا کے طرف سے لوگوں کو اور ہم والے ان کو یہ میری گزاری سے میرے ہمارے کوڈ ڈیریکٹر کے طرف سے کہ یہ بینک پہلے تھرٹی اونٹی فائیس پرسن تھرٹی پرسن ڈیویڈنز دے رہے تھے وہ زمین بزور سے چل رہی تھے بیچ میں کچھ گڑ بڑ ہوا اس کے طرف سے بس لوگ کو ہم ڈیریکٹر کے لیے یہ وہ کے لیے ہمنا امید ہے پہلے کے جیسا جو ہم ہمنا سپورٹ کی بینک کا کونٹ سپورٹ کرنا شیئر لینا دوسرا کیا بھی کرنا جو مجدی جوہاں ہیں جو مدرے سے ہیں جو ہمارے جو بھی انجیو سے ہیں بھائیسے والے ہیں ہمارے ہم کے انہوں سپورٹ کرے تو ضرور یہ بینک پہلے کے جیسا ہمیں بلند میں ہمیں لانے کی ضرور کوشش کریں گے اور کامیں بھی کریں گے اور یہ اسے بینک سے وہ بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور بینک کو بھی فائدہ اچھا اس بینک میں اس وقت کتنا کیاپیٹل ہے اور کتنے پیسوں کی ضرورت ہے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں ابھی آج ہی آئے ہیں ہمیں بہت سے چیزیں مغلوم کرانا چاہتے ہیں وہ ہونے کے بعد میں ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو ہمیں مغلوم کرائیں گے بتا جا رہا ہے کہ آپ کو چیئرمن بنا گیا ہے کیونکہ آپ کافی بڑے بزنسمن ہیں اور کافی پیسہ بینک کو لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آنے والے دنوں میں کیا آپ بڑے پیمانے پہ جو ہے پیسہ جو ہے امانت بینک کو ٹرانسفر کرا سکتے ہیں کیا امید ہیں اور دوسرے کنٹریز سے کچھ اس میں مدد مل سکتی ہے لیکن ہمیں کوشش کریں گے ابھی بہت سے فیزلیٹی سے بینک کے جو ہمارے بینک سے ہمارے بینک سے ہیں ایک بات یہ بھی کہ جاتی کہ گورنمنٹ کے اکانٹس نہیں ہے امانت بینک میں کیا آپ کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ کے اکانٹس کھولے ہیں ہاں پر نہیں گورنمنٹ کے اکانٹس نہیں ہیں لیکن ہمارے بانٹس ان کے پاس ہیں ہمارے بانٹس خریباً 35 کروز کے بینک سے ہمارے بینک سے ہمارے بینک سے ہمارے بینک بھی چل رہی ہے اور آئندہ چل کے ہمیں بیٹھ کے ڈیسٹ کریں گے بینک کی تاریخی کے لئے اور کیا کیا کرنا ہے کیا کیا نہیں اس میں کوشش کریں گے کہ آپ چیئرمنٹ جب بننے والے تھے اس سے پہلے ہی جو آپ کا نام آ رہا تھا ہم نے بھی پہلے بتا تھا کہ آپ چیئرمنٹ بننے والے ہیں چیئرمنٹ بننے کے بعد سب سے پہلا کیا تارگیٹ ہے آپ کا کچھ آپ سوچا ہے آپ نے کہ یہ بنتے ہی میں یہ کروں گا سب سے پہلے بینک کے جو بھی ہمنا کنڈیشنز ساٹیسپائی کرنے کا ہے اس کے اوپر ہمیں دھیان دینا ہے اورنہ بینک کلوز ہو جاتی ہے اس کے پاس تھی کیا کرنا چاہیے کیا پیسے کہیں سے لانا اور ڈپاسٹ کے پاس لینا اور شیئر لینا اور مہار پاس تھوڑے آن نیوز آسٹس ہیں وہ سیل کرنا آہ بہت سے کیسا بھی چل رہے ہیں اس میں سے نکال کے پہلے بینک کو ہمیں اسے زندہ رکھنا چاہتے ہیں پہلی پہلی اس کے بعد میں کیا ہے وہ دیکھ کے بعد میں کریں گے آپ کے بہت بہت شکریہ یہ تھے عبد الرفیق صاحب جو گروپ آف کمپنی کے مالک بھی ہیں بیلڈر ہیں مختلف بزنس ہیں کے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اس بینک کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ پیسہ بینک میں لانے کی کوشش کریں گے اور بینک کو چونکہ شڑل بینک ہے اس بینک کو مزید پوری ریاست تک پہنچانے مزید برانچز بنانے اور ترقی دلانے کی وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کیمرہ پرسن سمیر کے ساتھ شاہد کازی بینگلورو